کنگ فہد نے اپنا پرسنل جہاز ہم دو بندوں کو دیا کہ ان کو لے کے جائی ہوئی یہ مطلب محبت کا ایک عقیدت کہلیں یا عقیدت محبت کا ایک اظہار تھا ان کا ہمارے ان کے ساتھ بہت شیخ زائد کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں شیخ راشد کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ اس کا اظہار کرنا بڑا ناممکن ہے بڑا مشکل ہے اسی طرح کنگ فیصل سے لے کر کنگ خالد میں میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کنگ خالد کے ساتھ رہا کنگ فاد کے ساتھ رہا کنگ عبداللہ کے ساتھ رہا ان کی پاکستان کے لیے محبت اور ان کی میں تو اس طرح سے دیکھتا تھا نا کہ جب بھی میں ان کو ملنے کے لیے گیا ہوں انہوں نے جناب کا پاکستان کے لیے ہماری جان بھی آزر ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے اور جیسی جس ڈیلیگیشن میں میں گیا ہوں جیسی ذکر ہوا یہ زیولک شہید کا بیٹا ہے تو رحمت اللہ علیہ کا اور ماشاکہ کنگ خالد تھے کنگ فاد تھے کنگ عبداللہ تھے پھر دو مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا ایک تو جب ہندوستان نے فوجیں کٹھی کر دی دیں تھی دو ہزار دو کے شروع کی بات ہے یا جب پاکستان کے بارٹر پر لگا دیں تھی جیسے براس ٹیک تھا جی وہاں پہ جب کرکٹ ڈپلوم ایسی جس کو کہتے ہیں جنرل زہولک شہید نے وہاں جاگ اس کو دی تو ہم نے اس وقت جنرل مشرف نے حالانکہ میں اسیمبلی کا ممبر نہیں تھا جی ان کو معلوم تھا کہ جنرل زہولک شہید کی ویسے دیکھنا وہ ایک دور اندیش شخصیت تھی ویجنتا ہوئی انہوں نے انہوں نے کہا اپنے منسٹروں کو بھیج دوں چار کو وہ جا کے بعد انہوں نے کہا کہ کون سی شخصیت ہے جو کہ وہاں جا کر آہ بات کر سکتی ہے اور جس کی وہ رسپیکٹ کریں گے اب جنرل مشرف کو پتا تھا کہ زہولک شہید کی گلف کے اندر ایک بڑا عزت احترام ہے عزت احترام ہے اور تاثر ہے تو مجھے فون آیا کہ جی وہ پریسیڈنٹ مشرف صاحب ایک ڈیلیگیشن بجھوارے ہیں ہندوستان کیونکہ جی سی سی میں اور جنرل جوید اشرف قاضی میرے ساتھ گئے تھے بلکہ وہ لیڈ کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن کو میں اور وہ دو شخصی تھی وہ ایڈیوکیشن منسٹر تھے تو فورن آفز نے مجھے کہا کہ پریسیڈنٹ نے کہا کہ آپ ایس ایس پیشل انوائی جائیں پریسیڈنٹ اف پاکستان کے ان ممالک کے اندر تاکہ ان کو کنونس کیا جا سکے کہ جو ہندوستان نے ہمارے ٹنشن پیدا کر دی بارڈر پہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائیں اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے یہ وہ زمانہ تھا جب کنک فاد کی سیٹھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ دن میں ایک گھنٹہ نکالتے تھے اور جتنے ڈیلیگیشن جاتے تھے نا انیس او بیس او اکیس او ساری دنیا سے جی وہ اپنا فورن مرنسٹر سے کراؤن پرنس سے ملاقات کے بعد کال آن کرتے تھے ان پہ جیسے کہ ہم نے جا کے لیٹر ان کو دیا ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور میں اور جنرل جوید اشرف قاضی صاحب تھے تین تین منٹ کی ہر ڈیلیگیشن کی میٹنگز ہوتی تھی ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگلے دن ہماری صبح شیخ زاید کے ساتھ میٹنگ تھی اب یو اے ای میں اور ہم نے ہر حال میں پہنچنا تھا اور ہم نے آخری فلائٹ ایمریٹس کی کروائیوی تھی ابودابی کی جو کہ آٹھ بے جاتی تھی اور چھے بجے ہماری میٹنگ کا ٹائم دیا تو ہم نے کہا ایک گھنٹے میں فارغ او کے ائرپورٹ چلے جائیں گے وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ انیس ڈیلیگیشن کی لائن لگی ہوئی ہے تو یہاں تو ٹائم زیادہ لگ جانا ہے سات بج گئے سوا سات بج گئے تو میں آگے پیچھے بھاگا امبیسڈر بھی سات تھا تو ان کے پروٹوکول کے افسر سے جا کے بات کی پھر کنگ فاد کے بیٹے تھے وہاں عبدالعزیز ان کا نام تھا بہت پیار کرتے تھے زیادہ تر ان کے ساتھ وہی ہوتے تھے ان کو میں نے جا کے کہا میں نے کہا کہ ہماری آگے میٹنگ ہے ہماری فلائٹ جانے والی تو ہمیں ذرا پہلے ملاقات کروا دیں اسے کہا don't worry don't worry تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے خیر وہ کرتے کرتے ساڑھے سات بج گئے اب جہاز بھی سمان بھی چلا گیا جہاز بھی کھڑا ہو گیا اور جب ہم وہاں سے نکلے تو گاڑی میں ہم بیٹھے کنگ فاد کو مل کر تو جب بات ان سے بتائی کہ یہ بھی خد دیا یہ مسئلہ ہو گیا اس نے کہا فکر نہ کرو جو ہو گئے ہم جس طرح سے اور سے کام پریشن ڈالیں گے تمام جی سی سے کہ تقریبا ممالک نے یہی بات کی وہ ہمیں وہاں سے کانفرنس پیلیس واپس لے کے جا رہے تھے تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں اب کس طرح پہنچیں گے صبح کی کوئی رائٹ چیک کرو آگے میٹنگ کینسل ہوگی تو مشکل ہو جائے گی تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جناب پروٹوکول والے آیا ہمیں کہا چلیں جی ائرپورٹ پہ کینگ فاہد نے اپنا پرسنل جہاز ہم دو بندوں کو دیا کہ ان کو لے کے جائی ہوئی یہ مطلب محبت کا ایک عقیدت کہلیں یا عقیدت محبت کا ایک اظہار تھا ان کا کہ مجھے اور جنرل جویز عشر و قاضی کو پورا جہاز دیا گیا کہ آپ کیونکہ ڈیلے ہوگی ہماری میٹنگ کے وئے سے آہ کینگ نے کہا ہے کہ میرا جہاز ان کو دو جو ان کو لے کے جائے ابودہ بھی ایک تو یہ بعد میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں تعلو پھر بارین میں گئے اور اس کے میں ہماری سے جو وہ ایسی کہ چیرمن ملک تھا نا اس وقت جی وہ خوش نہیں تھے یہ ابھی تو بات اتنی بڑی نہیں ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جائیہ خان نے انکار کر دیا تھا جی وہاں جانے کا تو وہاں جب ہم گئے تو دیکھا کہ بڑی ایک آہ انکمفرٹیبل سی میٹنگ ہوئی آہ آہ ہمارے دوست آہ ملک ہے قطر جی اور وہ چیرمن تھے قطر نے آہ کے جو شیخ جاسم ہے جی جن کا وہ خط جنہوں نے دیا جو بڑے مشہور ہوئے قطری خط کے حوالے سے ان کے بڑے درینہ تعلقات آہ تھے آہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی سیفر ایمان صاحب کے ساتھ سیفر ایمان صاحب وہاں کیونکہ قطر میں آہ کام کر رہے تھے تو یہ جب آہ کسی زبانے میں ان کے سپانسر بھی تھے شیخ جاسم بعد میں فورن منسٹر بھی بن گئے اور پرائیم منسٹر بھی بن گئے تو ہم جب وہاں آہ امیر کے پاس گئے میٹنگ ہیں تو ہم نے خط دیا تو وہ خوش اس لیے نہیں تھے کہ شیخ جاسم سب سے پہلے آہ فورنر تھے جو کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے آئے تھے ٹھیک ہے جیلہ وطن ہوئے ہیں جیلہ وطن ہونے سے پہلے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اچھے اٹک میں تھے یا لانڈی میں تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن وہ آئے پاکستان انہوں نے ریکویسٹ کی اور مشروف صاحب نے ان کو ملنے دیا اور ایک وہ ملے تھے سب سے پہلے جا گئے ایک 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 جو آج کل 아니 ہے پی ٹی آئی کے سرور صاحب یہ از آہہ آہی پارلیمنٹیریان آہ آہ یوکے سے آئے تھے اور انہوں نے جاہا میںktorوں سے میٹنگ کی دیپس نے ڈیلیگیشن تھا یا اکیلے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ملواے نواز شریف سے ملنا اور اگر نہیں ملوایا تو میں کپ ڈالوں گا جا گی جو بھی کہا گیا تو ان کی بھی میٹنگ ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو سعودی قطر کی خواہش دی کے نواشی کو ان کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہ ملنے کے لیے ہے اور وہ باتچیت کر رہے تھے تو سعودی ریبیا کے حوالے ہو گئے ہو قطر اس بات سے نراض ہو گیا ہم کی آپس میں ٹینشن ویسی چل رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئیسولیٹ کر دیا ہے قطر کو جی سی سی نے تو جب ہم آہ ملنے کے لیے گئے امیر کو تو چیرمنٹ ویسی کے تو ان کو بتایا یہ خط ہے ہمارے صدر کا اور جنرل جوید اشرف قاضی صاحب ماشاءاللہ ایک اچھے ڈی جی آئی ایس ای رہ چکے تھے گفتگو اچھی کرتے ہیں تو انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح تنازہ چل رہا ہے سارا انہوں نے ایکسپلین کیا ہندوستان نے فورسز اور ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ یہ کریں ہماری ہیلپ کریں اور اس اسکلیڈ کروائیں اور خاص طور پر مسلم امہ جو ہے وہ ہندوستان پر پریشر ڈالیں اب انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے پہلے تو اتنی چو چار منٹ کے بعد ان کا سرکاری ملازم ایڈی سی آگے کھڑا ہو گیا جی کہ میٹنگ کا ٹائم خطر ہو گیا اور پھر میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ جو ہے نا اس مشکل وقت پہ ہماری مدد فرمائیں پاکستان کے ساتھ کڑے ہوں مطلب یہ تھا اور ہوا اسی کے بھی آپ چیئر میں ہیں تو انہوں نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے صحیح کہ ہم آپ کے بھائی ہیں لیکن ہندوستان بھی ہمارا دوست تھے یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے کہا ہم تو مشرق صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں جنرل مشرق کو اور میری طرح سے ان کو جاگر بتا دینا کہ آپ صحیح ہمارے بھائی ہیں لیکن ہندوستان بھی ہمارا دوست ہے اور کیوں کہ اتنے مسلمان رہتے ہیں ہندوستان کے اندر تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کو اوائی سی پہ ایسن کیوں نہ بھلائے جائے اب یہ انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار کیا تو جنرل جویزہ صرف قاضی نے کوئی ایک منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگایا انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے صدر سے کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں میں جواب ابھی آپ کو دیتا ہوں تو انہوں نے کہا ہاں فرمائیں کیا جواب ہے تو انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ ہندوستان کو اوائی سی پہ کوئی جگہ دینے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اوائی سی کو کوئیٹ کرنے گی یعنی واپس آگے لازمی بات ہے میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھا لیکن انہوں نے جا کے بریف کیا ہوگا جنرل پرویز مشہروں کو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اگر اس قسم کے جذباتی وہاں پر بیٹھے ہوتے لوگ تو کہتے اوہ اوہ قطر کی ایسی تیسی دیکھیں نا میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں جنرل پرویز مشہروں کو بتا ہے انہوں نے کہا خیر ہے کوئی باد نہیں غصہ آگیا ہوگا تھنڈا ہو جائے گا بعد میں اور پھر پاکستان اور قطر کے تعلقات بہتر ہوتے گئے قطر کی ایرلین یہاں نہیں شروع ہوگی اور اور جو معاملات تھے وہ ٹھیک ہو گئے تو یہ چیزیں جو ہے آرٹ آف ڈپلومیسی اس میں آپ کو بڑے سوچ سمجھ کر دے کہ ہمارے ماشاءاللہ سلطان عمد خان ہوتے تھے فورن منسٹر اس کے بعد آگا شاہی فورن منسٹر ہوگا تھا بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں ریاض صاحب رہے ہیں یہاں پہ ستار صاحب رہے ہیں یہاں پہ ایس فورن منسٹر ستاری صاحب بھی ہے کچھے فورن منسٹر کا تو یہاں پہ آپ کو جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں جذبات ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کو آپ کو ایک اپنے پولیسی بنا کر چلنا چاہیے تو یہ ہمارے ہاں جو اب یہ تنازہ چل رہے ہیں اس کو میرے خیال ہے کہ چیوہ وارمی سٹاف کے دورے سے یہ تھوڑا ڈیفیوز ہوگا اور یہ شکر ہے کہ وہ جا رہے ہیں ایک دو دن کے اندر اندر وہاں پر اور پھر وہاں جا کر بات چیت کریں گے اور میرے خیال ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی معاملات ہو گئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس قسم کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چلیں چائنا ہمارا دوست ہے ہم نے چائنا کو ساتھ لے کے چلنا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں جی باقی ممالک میں اور مسلم امہ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ اجازال حق صاحب اس کے بعد ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر ہمارا اپنے چینل جو ہے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کا بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پاکستان پہندہ بار